بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ واجبات ذکر کریں گے اور واجبات کو بڑی آسان طریقے کے ساتھ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ واجبات اور فرائض میں فرق کیا ہے فرائض نماز کے جو چھے فرض ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز ہونی نہیں اور واجبات کوئی بھول کر چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے سجدہ صاحب لازم ہوتے ہیں اور فرض بھول کر بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہونی اور وہ جو چھے فرض ہیں جن کا نماز کے ساتھ تعلق ہے پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کہنا پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جب آت اٹھا کر آتھ بانتے ہیں تو پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر یہ فرض ہے دوسرے نمبر پہ فرض ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا قیام کرنا تیسرے نمبر پہ فرض ہے قرات کرنا متلکن قرات ہے واجبات میں اس کی تفصیل آجائے گی قرات کرنا فرض ہے نمبر چھوٹ کرنا فرض ہے نمبر پانچ آخری اتحیات کی مقدار بیٹھنا بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں بندہ اتحیات پڑھتا ہے نا آپ دو رسول تک جتنی دیر بیٹھنا فرض ہے اور چھٹا فرض کیا ہے جی دو سجدے کرنا ایک سجدہ کر لے کوئی ایک نہ کرے ایک نماز ہونی نہیں دو سجدے کوئی بندہ کر لے اور اس کے ساتھ تیسرا بھی کر لے تو پھر سجدہ صاحب کے ساتھ نماز ہو جائے گی بہرحال یہ فرض ہے جن کے چھوٹ جانے سے نماز ہوتی نہیں ہے اب آپ واجبات سمات فرمائیں واجبات جو ہے نا ان میں پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی دو رکھتوں کو قرات کے لیے مقرر کر لینا اور دوسرا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی دو رکھتوں میں فرض نماز کی پہلی دو رکھتوں میں اور باقی ہر نماز کی ہر رکھت میں ہر نماز اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سنتے بھی ہیں نوافل بھی ہیں ویتر بھی ہیں فرائض بھی ہیں تو دوسرا واجب کیا ہے جی کہ فرض نماز کی پہلی دو رکھتوں میں اور باقی ہر نماز کی ہر رکھت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سورت فاتحہ کو سورت جو بعد میں ملاتے ہیں اس سے پہلے پڑھنا واجب ہے سورت فاتحہ کو اگلی جو سورت ملاتے ہیں اس سے پہلے سورت فاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے اگلی جو چار نمبر ہے وہ یہ ہے کہ قرات رکو سجود ان کے اندر ترتیب قائم رکھنا یہ واجب ہے نمبر پانچ قومہ کرنا یعنی رکو سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا سمجھا گیا جی یہ واجب ہے قومہ رکو سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کرتے ہیں تو قومہ کرنا بھی یہ واجب ہے اور اگلی جو ہے نا چھے نمبر جلسہ کرنا دو سجدے ہیں نا دو سجدوں کے درمیان جو بندہ بیٹھتا ہے اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے کچھ لوگ ایک سجدہ کیا اور پھر اس سجدے سے اٹھینے پوری طرح پیچھے بیٹھنا اور بیٹھ کر ایک دو سیکنڈ کے لیے سٹاپ کرنا رکنا اس کو جلسہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ رکے گا نہیں بلکہ سجدے سے سر اٹھایا تھوڑا سجدے سے سر اٹھایا پھر وہیں سے دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اس کا یہ واجب چھوٹ گیا اور جبکہ وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار میرا تو نماز میں نے پڑھ لی ہے سی اور سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں کرتا اور اس کی نماز نہیں ہوتی واجب بھول کر چھوٹ جائے پھر سجدہ صاحب بھی نہ کریں تو اس کی نماز نہیں ہوتی ساتھوہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تعدیلِ ارکان تعدیلِ ارکان کا خیال کے رکھنا مطلب رکو اور سجود کو اتمنان سے ادا کرنا یہ واجب ہے شمن میں آئی رکو سجود کو اتمنان سے ادا کرنا اس کو تعدیلِ ارکان کہتے ہیں اور یہ واجب ہے آگے جناب آٹھوہ جو ہے نا وہ یہ ہے آٹھوہ واجب کہ قادہ اولہ یعنی تین اور چار رکت والی نماز میں دو رکت کے بعد جو اتحیات ہے اسے کہتے ہیں قادہ اولہ تو تین اور چار رکت والی نماز میں دو رکت کے بعد جو اتحیات کی مقدار بیٹھنا اتحیات کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے آخری اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے اور تین یا چار رکت والی نماز میں جو پہلا اتحیات ہے وہ اس کی مقدار بیٹھنا واجب ہے آگے جو ہے نا وہ دونوں قادوں میں اگلا جو واجب ہے نومہ واجب یہ دونوں قادوں میں اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے سمجھ میں آگے بات اور دسمہ واجب جو ہے امام کو چاہیے امام کو چاہیے کہ وہ فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات اونچی کریں یہ واجب ہے امام کے لئے اور زور اور اثر میں قرات آہستہ کریں یہ اس کے لئے واجب ہے امام کے لئے اور گیارمہ جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیہ دا ہو یعنی یہ یوم اقوم الحساب تک پڑھ لیا اور جناب دعا کروانے لگ گیا یا امام صاحب یا خود دعا اکیلے نماز پڑھی ہے تو اکیلے نماز دعا کرنے لگ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے جدا ہونا یہ واجب ہے یعنی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ کہنا یہ واجب ہے اگلا جو واجب ہے وہ ہے وطر کی تیسری رکھت میں جو وطر پڑھ رہتی ہیں رکھتے ہیں عشاء کی نماز کے فرضوں کے بعد جو وطر پڑھے جاتے ہیں یا کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تحجد پڑھتے ہیں تحجد کے ساتھ وطر پڑھنے سنت عمل ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے تو تحجد کے ساتھ پڑھیں یعنی شاہ کے فوراں بعد پڑھیں تیسری رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا اور دعا قنود پڑھنا یہ واجب ہے اور آخری جو واجب ہے وہ یہ ہے دونوں عیدوں میں زائد تکبیریں کہنا دونوں عیدوں میں زائد تکبیریں کہنا چھے تکبیریں ہوتی ہیں اس میں وہ کہنا واجب ہے ہر کسی کو امام کو بھی پیچھے پڑھنے والوں کو بھی اللہ باکہ عمل کی توفیق دے